اسلام علیکم ناظرین تی ٹائم نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں زرین آوان دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں سرکاری وسائل کا بیٹھ اپنے پر پاکستان کی ملکہ کی طاقت سے خطرابلت کی ہے بلکشن کمیشن بغیر کسی طاقت سے خطرابلت کی ہے تمام کامیاب امیدگاروں کا احران دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست ختم کرنے والے کے بیٹھ اپنے پر سیاست ختم ہونے والی ہے اب پی ٹی آئی کی جھوٹی سیاست کرپٹ اور نہ اہل سرکار کا خاتمہ پورے ملک میں پی ٹی ایم کے حاتے ہوگا ملک کی معاشی تباہی میں اور بدحالی میں اتحادی جماعت کا پورا پورا ہاتھ ہے آج پرویز علاہی کے مہنگائی پر بیانات مزہکہ خیز ہیں جب بھی بجٹ ایمان میں پیش ہوا کاف لیگ نے مرات لے کر اس کو پاس کیا ملک میں مہنگائی اور امن و امان کی خراب صورتحال اور آئے روز ڈکیتیوں اور چوریوں کے موجودہ ممران اسمبلی گنہگار ہیں ان خیالات کا اظہار سابق ممبر صوبائی اسمبلی ملک شہری آرامان نے جھاٹلا میں بجلی کفتتہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگنون کے سابق ممبر صوبائی اسمبلی ملک شہری آرامان اور سابق زلہ ناظم سردار غلام عباس نے دھوک سمندی پر بجلی فراہمی کا افتتاق کیا قبر عزیز جھاٹلا پہنچنے پر دونوں رہنماؤں کا ڈھول کی تھاپ اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال ہوا ملک ہدایت اللہ تحصیل صدر یوت ونگ اور جہر عباس ملک غلام محمد چیرمن یوسی جھاٹلا ملک تاریخ اسلم چیرمن ڈسٹرک چکوال ملک قدیر باہ چودری آمیر حسین سیکٹری جنرل یوت ونگ چکوال چیرمن راجہ پھل چیرمن ملک الفت سینئر نائب صدر ملک اعجاز جسیال حکیم ریاض ایڈوکیٹ ملک شویب ایڈوکیٹ ملک قاظم عباس ملک زفر اقبال اقوال ملک زفر اقبال موگلہ چود انساری سینئر نائب صدر یوت ونگ تلگنگ سٹی کے علاوہ سینکڑوں افراد نے اس افتتاحی تقریب میں شرکت کی تقریب سے دورانے خداب سابق زلنازم سردار غلام عباس نے کہا کہ آج میاں نواز شریف کا بیانیاں جیت گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کا مستقبل میں وزیر اعظم میاں نواز شریفی ہوں گے اور پاکستان کو اگر کوئی ترقی کی راہ میں لے جا سکتا ہے اور معاشی اور دفاعی طور پر مستحکم کر سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریفی ہیں سردار غلام عباس نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ جب ملک سلیم اقبال اور میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور زمنی الیکشن علاقے کی بجلی کی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا تو اسی وقت میاں نواز شریف نے پچاس کروڑ صرف بجلی کی منصوبوں کے لیے دیئے موجودہ حالات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں پر گجرات کا کلچر نہیں چلے گا چوری رہزنی اور ڈکیٹیوں پر مضمت کرتے ہوئے انہوں نے انتظامیاں کو وارننگ دی کہ ہر صورت میں شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر سے بہتر کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے بس صورت دیگر اپوزیشن اتجاج کا حق رکھتی ہے ڈسٹرک انسیشن جج تر اگنگ نے دودیال کے مشہور مقدمہ قتل گونگے بہر مقتول محمد عاصف کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ادم ثبوت پر دونوں ملزمان کو بری کرنے کا حکم سنا دیا جوانسالہ گونگا بہرہ محمد عاصف وز غلام جلانی ساکن ڈھوک جوانس دودیال کو بارہ اکتوبر دوہزار انیس کو ڈنڈو اور سوٹیوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا تھا جس پر تھانہ صدر تلگنگ میں مقدمہ درج ہوا اور پولیس نے دو ملزمان محمد عمران اور کاشف رسول کے خلاف چالان عدالت میں پیش کیا جہاں کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد ڈسٹرک انٹسیشن جج تلگنگ فاروق انور جوئیہ نے دونوں ملزمان کو ادم ثبوت پر بری کرنے کا حکم سنا دیا ملزمان کے پیروی ممتاز ماہر قانون ملک سمیم ازگر ایڈوکیٹ نے کی تلگنگ کا بڑا اعزاز محمد فاروق حیدر اور ان کی میسز ڈاکٹر سادیا انور پاشا نے پی ایس ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی ڈاکٹر فاروق حیدر پی ٹی وی کی کنٹرولر پرگرام میں ہیں اور وہ معروف ماہر تعلیم تاج ملوک مرہم کے بڑے صحاب زادے ہیں جبکہ ان کی میسز ڈاکٹر سادیا انور پاشا علام اقبال اوپن یونیورسٹری میں اسسسٹنٹ پروفیشر شعبہ ابلاغیات ہیں ادارہ تلگنگ ٹائم نے ڈاکٹر فاروق حیدر اور ان کی میسز کو مبارک بات پیش کی ہے جبر شامل کرتے ہیں نشہرہ وادی سون سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق آمان جامعہ ربانیہ فیضل علوم بلوک 19 جہر آباد میں تکمیل حفظ قرآن مجید و عظمت قرآن کی ایک پروکار تقریب منقض ہوئی جس میں چھے خوش نصیب طلبہ حافظ محمد حارون حافظ محمد حارز حافظ محمد حاشر حافظ مرتضاء حافظ محمد نومان حافظ عبد الرافق کے قرآن مجید حفظ مکمل کرنے پر حضرت مولاناکاری محمد عمین ربانی حفظ اللہ نے دستار بندی کی اور کہا کہ قرآن کریم اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے آج ہم اور ہمارے بچے اس نعمت سے دور ہیں اور ہم نے اس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس وجہ سے آج ہم مشکلات تشکار ہیں بعد ازاکاری عبدالباسط آمان ملک حاجی علیہ الساوان ملک سجاد آمان نے بچوں میں نامات تقسیم کیے موسیقی